ایسے بدو گھر کو لوٹے اور اس گھر میں آ کر حاصل کام کرے میں یہاں پہ نہیں کہ یہاں کے لوگوں کو کچھ کہنے نہیں آیا یہاں کے لوگ اپنا حساب جانے اپنا معاملہ جانے یہ پاکستان سینچر ہے یہاں بیسی کلیمہ پاکستانی وہی سمساتھی ہندوستان کے مسلمان اپنے حالات میں ہیں ہمیں تصدمہ ہوتا ہے اس احساس سے بات ہے یہ ہے میں نے کئی بار یہ پاکستان اپنے تقلیروں میں کہا ہے کہ ہم جب کوئی سمریں اڑا رہے ہیں پاکستان میں وہ ہندوستانی مسلمان کی کوس پر اڑا رہے ہیں کوئی قیمت ہے درہ اور جب بھی کبھی ہندوستان میں کوئی خساب ہوتا ہے مسلمان کا خون دیتا ہے یہی کم سے کم قیقیت یہ ہو جاتی ہے کہ کھانا کھاتا ہوں تو حضرت مسیح کے ایک الفاظ ہے لا سپڑ کے وہ آخری جو کھانا ساتھ اپنے ہوارین کے کھایا ہے حتی نہیں وہ کس معنی میں آپ نے ایک کشمیح اختیار کی ہے کیا استعارہ تھا کہ روٹی ٹوڑ کر اپنے شاگزوں کو دی eat and this is my flesh خواہو یہ میرا گوشت ہے اور اس کے بعد پینے کے لیے کچھ دیا drink and this is my blood میں نہیں معلوم کہ کیا ہے اس میں رمز کیا ہے بات غلط ہے یا کوئی استعارہ ہے واللہ والا ہے لیکن مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب احمد آباد ہو مراد آباد ہو جب مسلمان کا خون بہنے کی خمر آتے ہیں تو وہاں جو کھانا ہم کھانے کھاتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا خون ہے جو ان کے لیے یہ ساری قربانی دیتی کسی نہیں ہے کہ ایک خطہ ہو وہاں اسلام قائم ہو جائے اگر اسلام قائم ہو جائے تو یہ قربانی بڑی نہیں ہے بڑا پیارا شریعت آ رہا ہے اقبال کا اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے صدہگار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا لیکن سہر پیدا ہو تب نہ سالیسوں سال جا رہا ہے کہ اس سہر کے کوئی آسات ہوگا یہ ہے اصل میں ہمارا عالمیاں اس کی کا صدا ملے گی میں نہیں جانتا لیکن جب تک محنت ملی ہوئی ہے محنت کرنی ہے کام کرنا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں اول تو گھر آ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کیجئے نہیں تو کم تک اب یہاں رہ کر بھی کام کیجئے ہاں انجمہ خوددار القرآن کی کوئی تشکیل کرنی جائے تاکہ اس فکر کو تو پھیلانا ہے اپنے ساتھ کی امت پھیلانا ہے تاکہ آج نہیں کل جب واپس آئے تو قرآن مجید کے جذبے سے سرشار ہو کر دھروں کو واپس لوٹے گی آپ کہیں اپنے بطن سے دور رہنا اس اعتماد سے مبارک ہو جائے دوسری بات تو اس کے بعد میں تنظیم قائم کی اور الحمدللہ کے بیعت کی بنیاد پر کھائی بیعت سمتات فی المعروف بہت مداب پڑے ہیں اس کے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں رقیموں نے رپٹ نقوائی ہے جا جا کے تھانے میں لیکن مجھے اعتماد ہے حضور کی یہ سنت ہے ابو الکلام نے اسی پر جماعت قائم کی تھی شیخ الہد نے بیعت کروانا چاہی تھی ابو الکلام کے ہاتھ پر علماء سے رحمت اللہ علیہ اور سید احمد بنیلوی رحمت اللہ علیہ نے جماعت تیار کی تھی اسی بیعت کی بنیاد پر ہمارا تو یہ راستہ ہے بہترین قرون قرون اللہ علیہ سے لے کر اور اس سبی کے شروع تک تو یہی چیز ہے بعد میں ہم نے تنظیموں کے دوسرے دھاچے انداز تیار کرنی ہے بہرحال میں نے وہ تنظیم قائم کی ہے تو یہ دان دیجئے کہ یہاں کے لیے وہ نہیں ہے یہاں آپ لوگ جو کام کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں دین تحسیل ہے علم کو حاصل کرنا ہے باقی یہاں آپ کی حیثیت مہمانوں کی ہے آپ کو اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس اپنے ملک میں جس کے آپ اصل ذمہ دار ہیں اللہ کیا مسئول ہیں اس کے لیے آپ تیاری کچھ سوچیں اور اگر وہاں آ کر آپ تنظیم میں شامل ہو اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقت کریں تو یہ ساری بسوگو جو نو دن میں آج مکمل ہوئی ہے تب تو یہ سفل ہے آپ کا سننا بھی مفید اور مبارک اور اگر یہ نہیں تو آپ نے محفلیں اکینا بھی کچھ آپ کو لذت حاصل ہو گئی ہوگی کچھ وقتی طور پر جذبہ بھی ابر آیا ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں لتیجے کے اعتبار سے لاحاصل ہوں گی اگر زندگی میں کسی عملی جد و جہود کا آغاز نہیں ہوتا اب آخر حق میں یہ ارز کر دوں گیارہ بچ گئے ہیں جیسے کل سوال جواب کا کوئی سوال نہیں تھا آج بھی کوئی سوال نہیں اور ویسے بھی چاہیے یہ کہ آج جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اسی کو لے کر اٹھنے کوئی اور فٹی مسئلہ اور کوئی اور بوسرا مسئلہ ان چیزوں کو بالکل ذہن سے فی الحال نکالی اصل بات پر کنسنٹریٹ کیجئے رات کو استخارہ کیجئے سوچئے بات یہ جو مسائل ہیں کل صبح دس بجے سے بارہ بجے تک اب جس کو ہے دل سفی وہ تشریف لائے میں ان کے سوالات کے جوابات دوں گا یہ تھبا موجود ہے جو صاحب ہوں گے یہاں موجود ان کے سوال کے جواب دیے جائے گا ملنہ نہیں یہ صبح کا اور یہ میری آخری کس اپنے دورے میں آپ حضران سے ملاقات ہوگی کل تیسرے پہر مجھے یہاں سے واپس ہونا ہے رعا کیجئے اللہ تعالیٰ جو کام میں وہاں کر رہا ہوں اس کو جاری رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلبے فرما دیں کسی کو توفیق دے کہ وہ مجھے میری غلطی سے آگاہ کر دیں اور مجھے توفیق دے کہ میں اپنی غلطی کا اطراف کروں اور اگر بات صحیح ہے تو میرے لئے استقامت کی دعا کیجئے اور آپ خود سوچئے کہ آیا اس کام میں میرے دست و بازو بننے کے لئے تیار ہیں یا نہیں آخری بات یہ ہے کہ ہاں گی اشرف صاحب کے بھائی پاکستان میں شریف بیمار ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ ہمشملہ وارحمہ اللہ ہمشملہ وارحمہ یا ارخم الرحمن